سری ڈونگری جی مراج آگے تحتوات رامان میں کہتے ہیں کہ ایک شیوک نے یہ سب باتیں سنی دورتہ دورتہ کسل جی بھی پاس گیا کسلے ماں کو بندن کرنے کا ماں ماں بڑھائیو آنند کی بات کہنے آیا ہوں آنے والے کل مہارا دوسترز رام جی کو گدی پر بٹھا رہے ہیں کسلے کو یہ سن کر آدھ سے آنند دعا آنے والے کل میرا رام راجہ ہوگا کسلے جی امنک سے بھر کے دار دارتے ہو بس راپوسن دینے لگی ماں کو بہت آنند دعا رام راجہ سوی حسق میں وگنوا تو رام جی کی اچھا ہی ہوا اس میں کشی کا دوست نہیں رام جی ہی ابن میں جانے کی اچھا تھی رام جی بچارتے تھے کہ رام کے ملے پیچھے ہی مجھے راجہ ہونا ہے رام پتھو کے اوپر جویت رہے اور میں گدی پر بٹھا رہا ہوں یہ صوبہ نہیں دیتا نہیں بنواس پیچھے راجہ سویس کو وہ سب کو ٹھیک ہے جو کبھی بن میں گیا نہیں گیا وہ راجہ ہو تو سمبھو ہے کہ بان بھول جائے گا رام جی کی چھوڑہ برس کا بنواز کیوں دیا رام کام چھوڑہ اٹھکانے رہتا تھا پانچ جانندری پانچ کمیندری من بھدری چٹو رہن کا ان چھوڑہ اٹھکانوں پر رہنے والے رام کام کو ماننے کو رام جی چھوڑہ برس تپسہ کرے تو ہی اس کو مار سکتے ہیں رام کام جیو کو بہت تراز دیتا ہے رام سے چھوڑہ برس سادہ جیویں بتاتے ہیں دیدرے بھکٹی بڑھاوئے تو کام مار سکتا ہے سکرشنی برام برندہ میں نگے پیر گاہوں کے پیچھے بھوپے گانے کی بہت شیوہ کرنے کے پیچھے یہ دواری کا چیز گئے نگے پیر برندہ میں پھرنے کے بعد بھی سولہ جہارانیوں کے سوامی ہوئے بنواز بینا راجہ بشک کو ہو سکر رام سکرشنی کو اچھا نہیں لگتا رام جی کو اپنی اچھا کی ہی بھن میں گئے تھے بھگوٹچہ سے ہی رام راجہ سکرشنی میں بگن آیا تھا پرنٹھو ایک مہا پروس نے کہا کہ رام راجہ سکرشنی میں کوششلہ جی کی ایک بھول کی کارن آیا کوششلہ جی کیا بھول کی رام جی کا راجہ سکرہ گھونے کو ہے یہ سنے کوششلہ جی بہت راجی ہوئی گر کے نوکر چاکروں کو بہستہ پسند یہ گر کی داشتوں کا سمان کیا پرنٹ کوششلہ جی نے کیا کہ داشت کا سمان کیا نہیں بیوار بہت کچن ہے پرمات سرل ہے بیوار میں کوئی بھول ہو تو لوگ چھما کر نہیں سکتے سدا دیتے ہیں سیاں میں بھکتی میں کوئی بھول ہو جائے تو بھگوان چھما کر سکتے ہیں پرمات مہتیو دار ہے بھکتی میں بھول ہو جائے تو بھگوان جلدی دن دیتے نہیں ہے اس کی بھول بھی کہہ کر بھگوان بھی بھول جاتے ہیں پر بیوار میں کوئی بھول ہو جائے تو سنسار کے لوگ اسے جلدی بھولتے نہیں ہیں اور اس کے لئے منوشی بیوار میں سعودان لینا چاہیے بھکتی میں سعودان لیتا نہیں منوشی سمجھتا ہے کہ بیوار میں بھوک کروں گا تو لوگ مجھے دن دیں گے بیوار کرو پرنتو بیوار میں ڈوبنا نہیں بیوار کرتے ہوئے آت میں شروع کا انساندہ نہ رکھو تو پاپ ہے من کے سطول اور شخص میں دو بھید ہے سب کا سطول بھاگ بھلے ہی بیوار میں ہو پرنتو من کا شخص بھاگ پرماتنوں میں بیوار کر رکھنا ہے پنیاری پانی بڑھنے جاتی ہے اس میں ماتھے پر تین دن گھڑے رکھتی ہے ایک آدمی گھڑا اور دوسرے ہاتھ میں ہرشی ہوتی ہے پر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہی جاتی ہے پرنتو ماتھے کے اوپر رکھے ہوئے گھڑے گرتے نہیں کارانکہ پنیاری کا سطول من باتوں میں ہے پرنتو سکھ من ماتھے کے اوپر رکھے ہوئے گھڑوں کے اوپر ہوتا ہے اسی پرکار بیوار کرتے ہیں میں بھگوان کو بھولنا نہیں پرمار سرل ہے بیوار کرتے ہیں بالک میں کیا سکھ سریح لیتی ہیں من رکھ کر جنس پرکار ماں گھر کے سمجھ کام کاز کرتی ہے اسی پرکار سکھ سریح لیتی ہیں من پرنسلے لکھ کر بیوار کرو گے بیوار میں سپتہ ملے گی کسیلہ جی چھوٹی بات بھول گئی اور گھر کے داشتیوں کا بہت سمان کیا پر کیکی داشتیوں کو سمان کیا نہیں کیکی داشتی منترہ کو دو چھال ساڑھیں دے دیتی تو یہ سو اتپات نہیں ہوتا کسیلہ جنہیں منترہ کو کچھ دیا نہیں سویم کی ایک داشتی تھی کسیلہ نے بہت مان دیا اور کہا میرے رام کو تُو نے کھلیا بڑا کیا میرا رام تُو کو ماتا کی سمان مانتا ہے آج تو میں نے تُو کو تھوڑے دیا ہے پرنے تو کل میرا رام گدھی پر بیٹے گا اس کے بعد تُو جنھوکری کرنے کی بھی آو سکتا نہیں رہے گی میں اپنے رام کو کہہ کر تجھے ایک کہوں جلوہ دوں گی میرے رام کے راجہ ہونے کے بعد میری جیسی ہو جائے گی نوکر کا مان کرنا نہیں پر انتو اس سے بہت عدی مان دینا بھی اچت نہیں ہے مان کو پچھانا بہت کتھین ہے ساسر میں ایسا لکھا ہے کہ مان اسطورتی تو پرماتمہ ہی پڑا سکتے ہیں پرماتمہ کی ہو اسطورتی کرو کسی منوشری کے پرسندہ عدی نہ کرو کارنی کے منوشری میں اسطورتی پڑھانے کی سکتی نہیں ہوتی کسی منوشری کے بہت پرسندہ ہو تو وہ ابھی مانی ہو جاتا ہے اس کا پتن ہو جاتا ہے بے دوسری سے لوگ کا پرماتمہ بہت اسطورتی کرتے ہیں پھر بھی پرب کو ایمان نہیں کرتا پر انتو اسی جیو کی کوئی اسطورتی کرے تو جیو ابھی مانی ہو جاتا ہے مان کے پیچھے وہ ایمان بڑا کھڑا ہوا رہتا ہے جس کو ایمان ملتا ہے وہ ایمانی بن جاتا ہے سنسار میں بہت مان ملے وہ ٹھیک نہیں بہتوں کی تو ایسی اچھا ہوتی ہے کہ میرا کوئی تنک بھی اپمان نہ کرے میرے لئے کوئی تنک بھی آپ سب میں بولے میں بہت سمجھ والا ہوں مجھے سب لوگ مان دے ایسی اچھا رکنا اچھت نہیں ہے جیو ماتر کو مان کی بھوک ہوتی ہے سنسار میں مان ملے تو پسند ہونہ نہیں اور اپمان نہیں نہ کرو جگت میں اپنے لئے صحیح بولتا ہے جو خراب بولتا ہے اس کے لئے ہکو بہاو آتا ہے من میں نیتور آگ آتا ہے دونوں میں بندن کارکہ ساسلے میں لکھا ہے جس کو بہت اپمان ملتا ہے اس کے پنے ناس ہوتے ہیں اور جس کا جگت میں کچھ اپمان ہوتا ہے اس کے پاپ ناس ہوتے ہیں کوئی اپمان کر تو ہر دے جلانہ نہیں من کو سمجھنا ہے کہ آج مجھے لاب ہوا ہے میرے پاپ اٹے ہیں سنایا کہ کوئی اپمان کرے تو پاپ کا ناس ہوتا ہے کسیلہ جی داستی کو مان دیا داستی کو بہت آنند ہوا پر تو وہ مان پچھانے سکی وہ وہاں سے جائے لیتی اس نے راستے میں منٹرہ ملی اس کو خوب آنند میں دیکھ کر منٹرہ نے پوچھا آج کس کارنے اتنی آنند میں آ رہی ہے اس کا آدھیک آنند کس بات کہتا داستی نے کہا میرے جس سے باقی شلی کون ہے میں تو کسیلہ جی کے داستی ہوں ماں نے آج سے مجھ سے کہا میں کل سے تجھے نوکری کرنے کی آو سکتا نہیں رہ گئی اب تو تمہیں داستی نہ ہو کر ماتا بیسے ہو گئی رام مجھ کو ماتا کی سمان مانتے ہیں میرے رام کا کل رجیب شیخ ہونے والا ہے میرے بھاگی کا آبودے ہونے والا ہے میں تو بہت سکھ ہوں تو دیکھتی نہیں ہے کسیلہ مانے میرے گلے میں کسی چندرہار پنایا ہے مجھے تو چندرہار ملا پر تو تجھے تو یہ کی داستی ہے تو جھے کچھ بھی نہیں ملا رام کا بھی شیخ ہونے سے جان کر سب کو اتتے ہیں آنند ہوا پرندو دیوتاوں کو دکھوا اس کا ایک کارن تھا انہوں نے سوچا کہ آنے والا کل رام گدی پر پرویٹھیں گے تو پھر رام کو کون مالے گا ان راکشنوں کو بہت تو بہت تجھے بڑھ گیا تھا ان دیوتاوں نے بھکنے کاری دیوی کو بلا کر کہا تم اجدے میں جا کر رام کے راجیہ سلی کے بھکنے کرو رام جی کو تو سب دکھ سب ہی ہوتا نہیں ہے یہ آنند سو روپ ہے بھکنے سلی نے بجار کیا کہ میں کہاں جاؤں گی کسی پرویٹھ کروں یہ بچار کرتے ہیں اس کی نظر منطرہ پڑی اور منطرہ بھی ہوئی اس نے پرویٹھ کیا منطرہ کے عددے میں منطرہ پرکٹ ہوا اس نے بھکنے کرنے کا نشے کیا کوشن نے میرا اپمان نہیں کیا اس کو دیا اپرن تو مجھ کو کچھ دیا نہیں اس لئے رام راجیہ سلی میں بیتنے کروں گی منطرہ کھے کہ یہ پاس گئی جا کر اس کے ناٹک آرم کیا اور رونے لگے کتنے ہی ماتا رو ایسی ہوتی ہے جو ان کو نقلی روپ سے رونا بھی آتا ہے ایسی روتی ہے کہ دوسروں کوئی صدر نہیں لگتا ہے کہ بہت دکھئے یہ تو کوئی دکھ سے نہیں روتی پھر رونے کی ان کے پاس کوئی کلا ہوتی ہے یہ ماتاں ادھیک لوکل بیوار میں آجاتی ہے اور آنکھوں سے آسو بھاتی ہے کیا کوئی سماندھ کی پرگھارتہ ہوتی ہے یہ تو وہاں جا کر ناٹک ہی کرتی ہے کہ کیا یہ منطرہ نہیں وہ اس نے تریتر کیا آنکھوں میں آنسو نکال لیے اور منطرہ کپڑ سے رونے لگی وہ کیا کوئی دکھ رو رہی تھی سماندھ بن کر رو رہی تھی اس کا تو سب ناٹک ہی تھا یہ کہ آسری ہوا اس نے منطرہ سے پتا تو کیوں رو رہی ہے تجھے کیا ہو گیا لکشمن جی نے تجھے کوئی سزادی ہے کیا تو بہت بولنے بار رہی ہے تجھے کیا ہو گیا لکشمن جی اس لیے تجھے لکشمن جی نے سے دے جالے ہوگی کیا کہ منطرہ سے بار بار پوچھتی پرند تو منطرہ آپ بولتی ہی نہیں ہے جور جور سے سوار چھوڑتی رہتی ہے کیا کہ نہ تو بول تو سہی تجھے کیا ہو گیا کیوں رو رہی ہو میرے رام تو کسر میں ہے نا دسترد مہراج تو آنکھ میں ہے کسر رام مہی پال ہے کیا کہ رام جی کا اچھے پریم تھا اس لیے کیا کہ انہیں منطرہ سے پوچھا کہ تُو کیوں روتی ہے میرے رام تو کچھ بھی نہیں ہو گیا نا اس طرح کو پتر کی اپکسہ پتی میں سمسٹر پریم ہونا چاہیے ایسا احساس میں لکھا ہے پتی برتا ہے اس طرح پتر کی اپکسہ سمسٹر پریم پتی میں رکھتی ہے آگی قطا ڈونگری جی مارا سنائے تب تک کے لیے جائے سیا رام جائے سیا رام جائے سیا رام